ہلو دوستو تو کیسے آپ سبھی دوستو جیسا کہ ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں کہ ہم لوگ تالوین بینزین اور کیسے فینائل گروپ بناتے ہیں کیسے بنزائل گروپ بناتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں ایک کوششن کے مطلب سے آئیون پسی نیمن کلیچر سیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آج جاؤ سارے کے سارے ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ کرو اور سیئر کرو اور کمنٹ میں بتاؤ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ٹھیک ہے دوستو تو آئیے کوششن کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں کوششن ہم سے کیا کہہ رہا ہے write IOPAC name of the following hydrocarbons ٹھیک ہے کوئی hydrocarbons دیا ہوئے ہمیں اس کا IOPAC nomenclature کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو کوئی بات نہیں سب سے پہلا کام ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا کام ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے principal chain چھاٹیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ڈھوڑیں گے ہم لوگ search کریں گے principal chain کونسی ہے سب سے پہلے اس principal chain کو چھاٹ لیا جائے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے numbering کر لیں گے ٹھیک ہے جب principal chain چھاٹ لیں گے numbering کر لیں گے تو IPC name بھی اس کا لکھ دیں گے سیمپل سا تو ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کو لیکن پورا دیکھنا دوستو میں اس میں آپ کو پورا ایک ایک مطلب ایک ایک قدم قدم سے ملا کر مطلب قدم سے قدم ملا کر آپ کو سکھاؤں گا دوستو IPC name in creature ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اس کیپنا کریے گا یہ دیکھئے سب سے پہلے principal chain چھاٹیں گے تو principal chain ہم لوگ کسے کہتے ہیں longest chain having maximum functional group مطلب وہ لمبی سے لمبی chain carbon کی جس میں maximum functional group involve ہو جائے ہمیں کوسس کرنی چاہیے کی ہمیں یہ compound دیا ہے جو chain دی ہوئی ہے اس میں maximum جب ہم principal chain چھاٹیں تو اس میں ہمیں maximum functional group مل جائے ٹھیک ہے اسی chain میں آ جائے تو دوسرا کم ہم لوگ کیا کریں گے دوسرا کم ہم لوگ کریں گے سیمپل سا numbering numbering کا مطلب 1,2,3,4 آرے وہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7,8 ٹھیک ہے تو ہمیں carbons کے numbering کرنی ہے تو اس میں کیا دیکھیں گے لیکن اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہم اسے priority کس کو دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے priority دینے کے لئے ہم لوگ کیا دیکھیں گے سب سے پہلا کام functional group دیکھیں گے تو numbering میں ہم لوگ priority دینے کے لئے functional group دیکھیں گے مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں مطلب اس کا کیا ہے priority کا مطلب جیسے کہ numbering ہم لوگ کرتے ہیں کوئی بھی ایک چین لے لیتے ہیں 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے تو اگر مان لیجئے جیسے کہ ہم لوگ اگر مانتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو ایک اگزامپل کر کے دکھاتا ہوں جیسے کی مان لیجئے ہم ایک کاربن لے لیتے ہیں یہ کاربن کاربن کی چین ہے ٹھیک ہے مان لیجئے یہ کاربن کی چین اور یہاں پہ ایک ڈبل بانڈ ہے آپ کے کئی سی او او ایس سی او ایچ سی ایچ سواری سی ایچ نہیں او ایچ سی او ایچ اور آپ کے جتنے بھی فنکشنل گروپ اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا دوستو تو اس ویڈیو میں آپ کو کوشن میں سمجھانے کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ڈبل بانڈ جہاں پہ ڈبل بانڈ اسے ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبرنگ ہم کہاں سے اگر ہمیں یہ دے دیا جائے یہ چین دے دی جائے ہمیں نمبرنگ کرنا رہے تو ہم کیا یہاں سے کریں گے ننا یہ تو رانگ ہو گیا ہم لوگ کو نمبرنگ کرنے پڑے گی جہاں سے فنکشنل گروپ نزدیک پڑے پاس میں پڑے وہاں سے فنکشنل گروپ مطلب بہتی کم دوری پہ تو ہم لوگ وہاں سے نمبرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ کہاں سے نمبرنگ کریں گے یہاں سے کریں گے 1 2 3 4 تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم لوگ نمبرنگ کہاں سے کریں گے یہاں سے کریں گے جس کاربن پہ ہمیں فنکشنل گروپ پاس میں پڑ جائے نزدیک میں پڑ جائے ٹھیک ہے کوشش تو ہماری یہ ہی رہتی ہے کہ فنکشنل گروپ ہمیں جیدہ سے جیدہ نزدیک ملے ٹھیک ہے پرنسپل چینج چھٹنے میں تو ہم لوگ وہی اس میں بھی کرنے والے ہیں اگر فنکشنل گروپ سے ہم لوگ نہیں چھٹ پاتے ہیں دو دو فنکشنل گروپ دے دیا جائے تین تین دے دیا جائے پریارٹے نہیں ہو پاتی ہم لوگ کی تو ہم اس کے بعد کیا دیکھیں گے سبسٹیٹوئنٹ کے دیکھیں گے سبسٹیٹوئنٹ اسی کو کہتے ہیں اب سبسٹیٹوئنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پرنسپل چین کے علامہ جو بھی بچتا ہے پرنسپل چین کے علامہ پرنسپل چین یہ رہی جو بھی بچتا ہے اسے ہم سبسٹیٹوئنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم سبسٹیٹوئنٹ کہتے ہیں تو اس سبسٹیٹوئنٹ کو دیکھیں گے کہ وہ کدھر سے چلنے پر ہمیں پاس میں پڑ رہا ہے اس دونوں کو ملا کر ہم لوگ کہتے ہیں primary carbon rule مطلب جہاں سے numbering شروع کرنی ہے وہ ہمیں شروع کرنی ہے primary carbon سے تو ہم لوگ باتیں کر رہے تھے substitute دیکھنے functional group ہم نے دیکھا نہیں confirm ہوا substitute ہم نے دیکھا نہیں confirm ہوا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے alphabetical order priority دینے کے لئے دیکھیں گے alphabetical order مطلب A, B, C, D میں سب سے پہلے کونسا آتا ہے سب سے پہلے A آتا ہے پھر B آتا ہے alphabet میں ٹھیک ہے دوستوں تو ایسے ہم لوگ numbering کریں گے تو آئیے ایک example بھی چھوٹا سا لہیے لیتے ہیں یار جب ویڈیو لمبی ہوئے رہے تو دیکھ لیتے ہیں confirm کر لیتے ہیں confusion کیوں رکھے ہم لوگ ٹھیک ہے دوستوں یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ example نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ example اب اس سے ہمیں لمبی chain چھاٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لمبی chain آئیے چھاٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ سبچیٹوئنٹ یہ سبچیٹوئنٹ جو بچ جائے وہ سبچیٹوئنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے 3 پہ ایک methyl group ہے 6 پہ ethyl group ہے 5 پہ ethyl group ہے 4 پہ ایک آپ کا کیا ہے این ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا 5-6 5-6 diethyl کیونکہ 2 ethyl ہے diethyl 3 methyl ٹھیک ہے اور 10 کا کیا ہوتا ہے L کا کیا ہوتا ہے deck 10 10 کا ہوتا ہے deck ٹھیک ہے اس کے بعد 4 پہ ہمیں کیا ملنا تھا این تو وہی 4 این وہی لگ دیا 5-6 diethyl 3-methyl deck 4 این ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا example آپ کو I hope guys کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پسند آئے ویڈیو تو ویڈیو کو like share comment اور چینل کو subscribe ضرور کریے اور comment میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے اور آپ کو کیسی لگ رہی ہے ویڈیو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں دوستو دھنیواز جہند